بھارات نے ویشوہ کے لیے بہت کچھ کیا ہے ویشوہ شانتی کے لیے بہت کچھ کیا ہے آج کے دن ہم بھارات کو دل سے دانیواد کہتے ہیں انڈیا نے جو ہے ان کے تو ایکسٹرنل افیرز کے منسلی نے کہا کہ ہم تو بالکل بھی نہیں یہ تو سوچے ہی میں نا ہمارا ایسا ہے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اس بات پر کہ موڈی جی نے جو فارم ان کے موہ پہ تھپڑ مارا ہے کہ انہوں نے جے شنکر صاحب نے اور موڈی جی نے ایکسیلنٹ ہم سو پراؤڈ آف گیا سب ہندو تھے پہلے ہندو سے کوئی مسلمان سیدھے ہو گیا موسلمان کو جتنے بھی ملک کہنا جہادی کے نام سے جانتے ہیں موسلمان کو جہادی کے نام سے جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے جہاد کرے گا ملک کی کمزور صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عوام جس بربادی کا سامنا کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بھی کوئی سمجھ لیں کہ ہندووں کی سازیش یہودیوں کی سازیش ہو گئی ہے یا یہ ہماری ہپنی غلطی کے ساتھ آج ستر پچھتر سال بعد اور غلطیوں کے ساتھ آخر تو انسان سیکھتا ہے معاشرہ گروہ کرتا ہے لرننگ ہوتی ہے میرے پاکستانی بھائی بڑے بے خوب انٹرنیشنل ڈے اوپ یو این سپیچ کے موقع پر سنیوکت راشتہ کے کارڈینیٹر نے کہا کہ بھارت نے ویشو کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہم تہہ دل سے بھارت کو دھنیوات کہتے ہیں موقع بعد یہ رہی کہ انہوں نے یہ سپیچ ہندی میں کہی اور ہندی میں ہی بھارت واشیوں کو اپنا سندیش دیا انہوں نے آگے کہا کہ بھارت نے ویشو کے لیے بہت کچھ کیا ہے ہمیں بھارت کو دھنیوات کہنا چاہیے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کر رہا ہے کہ آج بھارت کی بھاشا ہندی کو ویشوہ سٹر پر بولا جا رہا ہے اور یو این میں بھی ہندی کی دھوم ہے وہیں دوسری ور پاکستانی میڈیا انٹرنیشنل لیول پر بھارت کے فورین منسٹر ایز جائشنکر اور پردان منتری موڈی کی پرشنسہ ہوتے ہوئے دیکھ جلا بھونا بیٹھا ہے جی سب وہ نیٹو پہ بڑا قرارا جواب ملا ہے آپ لوگوں کو امریکہ کو انڈیا نے جو ہے ان کے تو ایکسٹرنل افیرز کے منسٹر نے کہا ہے کہ ہم تو بالکل بھی نہیں یہ تو سوچے ہی میں نا ہمارا ایسا ہے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ موڈی جی نے جو فارم ان کے موہ پہ تھپڑ مارا ہے نیٹو پلس کی میمبرشپ کو نہ ایکسپٹ کر کے میں بہت خوش ہوں میں بہت خوش ہوں دیکھیں we are the same people نفرتیں جتنے بھی کر لیں جو مرضی کر لیں but still we have been living in the same subcontinent since thousand years یہ جو موجودہ تبدیلیاں ہیں جن کو اتنا زیادہ deeply نہیں لینا چاہیے we are the same people اس طرح میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہم سب ہندو تھے پہلے ہندو سے کوئی مسلمان سیدھے ہو گیا کوئی سکھ ہو گیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں we are one people کھاتے ایک جیسے ہیں سوچتے ایک جیسے ہیں آپ ہواوں کے رکھ کس طرح چینج کر لیں آپ ہواوں کے سوچوں کے رکھ تو تبدیل نہیں ہوں گے وہ کس طرح کر لیں بالی وڈ کی موویز پاکستان میں کیوں اتنا چلتی ہیں آپ کے گانے اتنے کیوں چل رہے ہیں میں اگلے دن حیران ہو گیا تھا کسی کو میں نے بتایا وہ سندو موسے والا جب تھا اس کا کسی نے سائی وال کے اندر ختم کر آیا بچے نے قرآن پاکستان ختم کر رہا کیونکہ اس کی برسی تھی پاکستان سے ٹیکسٹائل کی اگر ایکسپورٹ کی بات کریں تو تھرٹی پرسنٹ اس سال کم ہوئی ہے جبکہ سیم تھرٹی پرسنٹ ایکسپورٹ انڈیا میں بڑی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اسی حوالے سے پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا جو پاکستان سے آرڈر دے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو آرڈر ٹیکسٹائل کے حوالے سے پاکستان آتے تھے وہ انڈیا جا رہے ہیں کیا اس میں بھی یہودی کی کیا اس میں بھی ہندووں کی یا نون مسلم کی سازش ہے یا ہماری اپنی ناکامی کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اگریکلچر انڈسٹری کی طرح پاکستان میں تھلاپ ہوتی جا رہی ہے ہندووں کی سازش یہودیوں کی سازش ہو گئی ہے یا یہ ہماری اپنی گلتی ہے میرے خیال میں تو یہ ہماری اپنی ہی گلتی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایکسپورٹ جو ہے یا اپنی کم کیوں ہو رہی ہے میرے خیال میں سب سے اپنی بات یہ ہے کہ ہماری جو انڈسٹری لیسٹ ہیں وہ کانفیڈنس نہیں ہے ان میں کانفیڈنس آ نہیں رہا جو مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ میرے سرکل میں بھی کچھ دوست ہیں جو بزنس کر رہے ہیں تو وہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ریسنٹلی میرا یہ ایک دوست وہ آئرن اکسائیڈ ریڈ اکسائیڈ بیسی گلیوہ مگوار ہے تو وہ ان کا بزنس جو ہے پورا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا تو جہاں سے مجھے ایسا لگا کہ ان لوگوں نے اپنے جو رکم تھی اپنے جو وسائل تھے ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیا جب ان کو شفٹ کرنا وہ شروع کر دیں گے تو پھر جب ہم لوگ ہی اپنے پر یقین نہیں کریں گے اپنے اس ملک پر یقین نہیں کریں گے اور یہ سارے پولیٹیکل انسٹیویلٹی ہے بہت کچھ ہے اس کے بیچے بہت ساری ریزنز ہیں بہت ساری سٹیڈیز پر ہو چکی ہے تو جب ہم لوگ اپنے آپ پر یقین نہیں کریں گے اور ہم لوگ باہر کی طرف شفٹ کریں گے تو لوگ ہمیں آرڈر کیوں دیں گے لوگ آرڈر کیوں دیں گے انہوں نے ایک بات کی ہے ایک پوائنٹ انہوں کا یہ ہے کہ کانفیڈنس خود انڈسٹریلیس میں نہیں ہے وہ کانفیڈنس کس نے دینا ہے وہ گورمنٹ نے دینا ہے وہ انڈسٹریلیس نے کانفیڈنس پیدا کرنا ہے وہ کیسے آئے گا کانفیڈنس وہ کدھر کیا کانفیڈنس سر جدھر تک ادنان صاحب نے بات کیا ہے کہ کافی فیکٹرز ہیں میرے نزدیک جو فیکٹرز جو سب سے زیادہ ہٹ کر رہے ہیں وہ ایک کہی نہ کہی ہماری سکل ورکنگ جو ابیلیٹیز ہیں ہمارے پاس ایسے ورکرز نہیں ہیں شاید جو آپ دیکھیں چائنہ کو دیکھیں دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی تو یو ایسے میں بھی چل رہی ہے آپ ذرا غور کریں پچھلے جب سے بائیڈن کی یہ ساری گورمنٹ آئی ہے ٹرمپ نے اس کو بڑا ٹاف ٹائم دیا لیکن پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے لیکن اگر ہم ذرا گراس فوٹ لیول پہ جب جائیں گے جب ہم اس کا ایک انیلیسس کریں گے اور ادھر جا کے ہمیں ذرا تھوڑا سا اس کو ڈاڈ کنیکٹنگ ایک ورڈ ہوتا ہے کہ ہم ذرا دیکھیں کہ کیا ہم اپنی کوالٹی اور سروس پہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہے کہ ہم داؤ کہلیں جسے ساتھا لفظ میں داؤ یا ڈوج تو نہیں کر رہے اپنا جو بھی ہمارے کلائنٹ ہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں یہ بہت بڑا فیکٹر ہے دیکھیں ابھی میں شاپنگ کر کے آ رہا ہوں آپ کو انٹرویو دینے سے پہلے تو میں جو شرٹ خرید کے لائے ہوں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے میڈ ان بنگلہ دیش سو دس وز کوائٹ ہرٹنگ کے ہمیں ایک ہم سے وہ ملک جو ہم سے ایک ہمارا حصہ تھا اور وہ ہم سے ازاد ہوا آج ہم انہی کے بنائے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں تو ایزا پاکستانی ہمیں بڑا ایک عجیب فیلنگ آتی ہے کہ ہمیں اس کوالٹی اور میں آپ کو ایک چیز سوری آپ کو کٹ رہوں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا جاؤں ان کی کوالٹی جو فیبرک کی تھی وہ ہمارے فیبرک سے بہت اچھی ہے اگر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی اگر پولیٹیکل انسٹیبلیٹی یا دوسرے فیکٹرز کا ذکر تھا تو کوویٹ میں ہماری انڈسٹری اتنی اوپر کیوں گئی تھی ہم نے آڈرنوٹ سے پک اپ کیا تھا ہم نے کوالٹی ان سرویس کو انشور کیا تھا لیکن ہماری ایک چھوٹی سی اپنی ایک نفسیات ہے کہ جب ہم تھوڑا سا سٹیبل ہونے لگتے ہیں تو ہم بڑی جلدی کیجول ہو جاتے ہیں ہم اپنی اس سپیس کو منٹین نہیں رکھ پاتے ہیں ہم نے ہاتھ انتخابات کسی کو بھی سوٹ نہیں کریں گے مارک مائی ورڈز یہ جلدی ہو جائیں ذرا دیر سے ہو جائیں دیر سے ہو جائیں یہ سوٹ نہیں کریں گے اور تو اور یہ اس ملک کے عوام اور اس ملک کو بھی سوٹ نہیں کریں گے ملک کی کمزور صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا عوام جس بربادی کا سامنا کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا تو میرے لئے ان کی قبطن کوئی اہمیت نہیں ہے